السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد سوال ہے کہ حضرتی صالح السلام کی آمد پر دنیا سے جہالت کا مکمل خاتمہ وجائے گا اور تمام فرق بندی بھی مٹ جائے گی جی ہاں حیثہ علیہ السلام کے نزول کے بعد دجال کے فتنے کو ختم کرنے کے بعد حیثہ علیہ السلام کی وفات سے پہلے تمام ادیان باطلا مل جائیں گے صرف دین اسلام باقی رہے گا افتراق اور تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی سب اللہ کی کتاب اللہ کی رسول صلی اللہ کی سنت کے مطابق حیثہ علیہ السلام حکامات نافذ کریں گے اور سب ایک دین پر ہوں گے سب کا منحج ایک ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر عیسہ علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر آہستہ آہستہ جو ہے تغیر پیدا ہوگا اور گمراہیاں آئیں گی یہاں تک کی جب ایک مسلم بھی باقی نہیں رہے گا دنیا میں تو قیامت آ جائے گی یہ وعدہ ہونا چاہیے چانچہ اس سلسلے میں یہ وعدہ ہونا چاہیے کہ جب عیسی علیہ السلام نازل ہوں گے تو دجال کو قتل کریں گے سلیب کو توڑ پھیکیں گے اور اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین لوگوں سے قبول نہیں کرے گا حتیٰ کی لوگ جزیہ دینے کے لئے تیار ہوں گے تو جو ہے ہمیں چھوڑ دیا جائے ہمارے دین پر ہم جزیہ اور ٹکس ادا کرتے رہیں گے تو جزیہ بھی قبول نہیں کریں گے تو ہے یا تو اسلام قبول کرو یا تلوار لے کے کھڑے ہو جائے اور ایسی صورت میں سب لوگ تمام اہلِ کتاب بھی ان پر ایمان لے یہودی جو ان کے دشمنتے وہ بھی ایمان لے چونچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نساء ایک سو آیت نمبر ایک سو انسٹھ میں کہ وَئِن مِنْ اَهْلِ کِتَابِ اِلَّا لَيُؤْمِنَ النَّبِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا کہ جو بھی اہلِ کتاب ہیں وہ عیسی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے پہلے ان پر ایمان ضرور لائیں گے اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے سورہ انساء ایک سو انسٹھ میں امام تبری رحمہ اللہ اس آیتِ قریمہ کی تفسیر میں حسن بسری کا قول نکل کیا ہے کہ یعنی یہاں قبل موتہی سے مراد عیسی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے پہلے اللہ کے قسم حسن بسری فرماتے ہیں کہ اللہ کے قسم وہ ابھی زندہ ہیں اللہ کے پاس لیکن وہ جب نازل ہوں گے تو تمام لوگ آمنوا بھی اجمعون تمام لوگ ایمان دائیں گے اسی طرح ابن زید کا قول نکل کیا امام تبری نے کہ جب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے دجال کو قتل کریں گے اور روی زمین پر کوئی بھی یہودی نہیں بچے گا مگر وہ آپ پر ایمان لے آئے گا ابو مالک فرماتے ہیں امام تبریز ذکر کرتے ہیں کہ ایمان کب ہوگا یہ ایسیٰ بن مریم کے نزول کے بعد جب نازل ہوں گے آسمان سے تب لوگ ایمان لائیں اور لَا يَبْقَ اَحْدٌ مِّنَ اَحْدًا لَا لَا لَيُؤْمْ جو ہے جو ہے تمام ادھیان کے لوگ ان پر ایمان لے آنے دیکھئے تفسیر تبریز جل نمبر سات صفحہ چھے سو چھو سٹھ اور چھے سو چھا چھو چھو اسی طریقے سے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابن جزی نے دیان کیا ہے کہ اس آیت قبل موتہی میں یہ تفسیر تو اس کی یہ ہے کہ جو ہے تمام احضر کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے جب وہ زمین پر نازل ہوں گے اور ان کی وفات سے پہلے عیسیٰ کے وفات سے پہلے وَتَصِيرُ الْعَدِيَانُ كُلُّهَا هِنَيْدٍ دِينًا وَاحِدًا اور اس وقت تمام دین ایک دین ہو جائے گا وہ دین الاسلام دین اسلام تو دین اسلام تو اس وقت دین اسلام دی ہو دیکھئے تفسیر ابن جزی جل نمبر ایک صفحہ دو سو سولہ اور یہ طرح حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیتِ کریمہ کے تفسیر میں تفسیر بھی کثیر جل نمبر دو سو فہ سن تالس پہ کی جو ہے قبل موتیخی میں جو ضمیر ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح روڑ رہی ہے اور اس کے اندر جہے وَإِن مِنْ اَهْلِ كِتَابِ اِلَّا يُو مِنُ بِعِيسَى قَبْلَ مَوْتِ عِيسَى کہتے ہیں وَإِن مِنْ مِنْ اَهْلِ كِتَابِ اِلَّا يُو مِنُ بِعِيسَى کر دیں گے اور اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کریں گے تفسیر بن کسیر جنبر دو صفحہ سنی تالیس اور اسی طریقے سے جو ہے فرماتے ہیں حافظ بن کسیر رحم اللہ جنبر دو صفحہ چار سو شعون پہ کی سینزل قبل یوم القیامة صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سے پہلے نازل ہوں گے جیسا کی متواتر احادیث اس پر دلال کرتی ہیں مسیح دجال کو جو ہے قتل کریں گے دجال کو قتل کریں گے صلیب کو توڑیں گے خنزیر کو قتل کریں گے جزیاء کو ختم کریں گے یعنی کسی بھی شخص سے تمام ادیان کے لوگوں سے جزیاء قبول نہیں کریں گے جو ہے اسلام کے علاوہ لا یقبل الا الاسلام او السیف کہ اسلام لاؤ یا تلوار کے نوک پہ آ جاؤ تو اس آیت کریمہ میں یہ کہتے ہیں اس آیت کریمہ نے یہ خبر دی ہے کہ تمام اہل کتاب اس وقت ایمان لے آئیں گے اور ان کی تصدیق سے کوئی پیچھے نہیں رہے گا تو اس طریقے سے جو ہے تمام ادیان مٹ جائیں گے اور صرف دین اسلام باقی رہے گا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور عیسیٰ السلام اللہ کی کتاب واللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق جو ہے قانون نافذ کریں گے اور کتاب و سنت ہی سب کا دین ہوگا ہی ایمان ہوگا اور اسی کے مطابق سب کو چلنا ہوگا اور اس کے بعد پھر تغیرات پیدا ہوں گے اور گمراہیاں آئیں گی جب ایک بھی مسلمان باقی نہیں رہے گا وقیامت برقاہ بی وصل اللہ لنبینا محمد وعلى آله وسهبه وسلم